اچھا حیرانگی کی بات ہے کہ میں صبح فجر کے بعد سے بیٹھ کے تیاری کر رہا تھا اس کتاب کو ایک دفعہ cover to cover میں نے دوبارہ دیکھا اور پھر میں نے اپنی آج جم نہیں جانا تھا آج واک کرنی تھی تو میں نے کہا آج واک کرتے ہیں اور میں نے اپنی ائرپورٹس بکڑ لیے باہر سردی بڑی تھی ٹوپی شوپی پہن لی اور آج میرا عام طور پر میں نے اپنی کوئی یوٹیوب کی کوئی پلیلسٹ تیار کی ہوتی ہے کوئی پاڈکاسٹ وغیرہ کی آج کیونکہ یہ میں کتاب پڑھ رہا تھا اور بہت زیادہ قرآن کے بارے میں بات چل رہی تھی تو میں نے کہا چلیں آج قرآن لگاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جو میں نے جس صورت کا انتخاب کیا ہے وہ سورة زمر تھی سورة زمر اس لیے تھی کیونکہ اس میں ایک آیت ہے جو کہ ابن قریم نے کوٹ کی کہ اس میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تاثیر بتاتے ہیں کہ اللہ نزل احسان الحدیث کتاب متشاب یعنی کہ جس کا میننگ یہ ہے اللہ نے قرآن نازل کیا وہ گوز بمپس دیتا ہے اس سے جلد نرم ہو جاتی ہے دل جو ہیں وہ جھک جاتے ہیں اس طرح کا اس کا کچھ میننگ ہے اچھا جب میں واکر کے واپس آیا تو اس کا نا آخری چپٹر رہتا تھا بک کا تو اس میں ابن القیم نے نا چیلنج کیا ہوا ہے میوزیشنز کو اس ایکسپیرینس پہ تو ابن قیم نے جو پہلی سٹیٹمنٹ لکھی آپ حیران ہو جائیں گے وہ کیا تھی وہ کہتے ہیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں میوزیشنز کو اپنے مرضی کا جانرہ آف میوزک لے آئیں اس کو سنیں اور پھر سنیں سورہ زمر یا سورہ نور اور پھر مجھے بتائیں کیا وہ وہی ایکسپیرینس ہے یعنی کہ آپ دیکھیں قرآن بھی آپ کے فیوریٹ ہو سکتے ہیں اور اس میں مزید کی بات علی بھائی دیکھیں یہ ہے ہر ایک کا اپنا فیوریٹ کاری ہوتا ہے لیکن آپ سنگر سے اک سکتے ہیں آپ کسی کاری سے نہیں اک سکتے ہیں میں ابھی دشان بھائی ایک اپ ہے ایم پی تھری قرآن میں بہت سے قرآن کو سنتا ہوں جس میں شیخ عدری سبکر ہیں ہر ایمین کے بہت قرآن ہیں میں ایک دن ایسے بیٹھا اس میں بہت لمبی لسٹ ہے قرآن کی تو میں نے کہا لیٹس فائنڈ سمون نیو جو قاری جن کی تلاوت بہت اچھی لگے مجھے اچھا میں نے اس میں سے ایک دو شروع میں دیکھے تو مجھے مل گئے اس میں الفہبیٹکلی انہوں نے بتایا میں تو لٹریلی تب سے لے کے آج تک میں اسی کو ریپیٹ کر کے اسی کو بعد میں سننا ہوں تو جو آپ نے بات کی نا دیکھیں قرآن سے آپ بہت ہو ہی نہیں سکتے دیکھیں یہ تو چلیں ابن القیم نے چیلنج کیا لوگ اس کو پریکٹیکلی اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ قرآن ایکسپیرمنٹ کے نام سے بہت سی ویڈیوز ہیں جس میں صرف مسلمانوں کو نہیں نون مسلمز کو جن کو عربیک سمجھ بھی نہیں آتی جن کو قرآن کا مطلب بھی سمجھ نہیں آتا سبحان اللہ and some of them are crying while listening قرآن سبحان اللہ تو یہ مطلب these are enough signs آپ کو اور کیا چیز چاہیے جو convince کرے آپ کو اچھا یہ ایک میں بات clear کر دوں کہ why are we actually comparing دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی life connect end goal define کرنا چاہیے ہر بندے کو smartly سوچنا چاہے logically اگر تو ہمارا end goal ہے achieving peace and security in life تو پھر تو clear answer ہے کہ قرآن لیکن اگر آپ کا end goal ہے کہ نہیں میں نے تباہ ہونا ہے میں نے سفر کرنا ہے ٹھیک ہے نا یا you're low you only live once بس یہ میری زنگی کا مقصد ہے اور to be honest میں تو کہوں گا کہ اگر تباہی آپ نے سوچ لیا ہے کہ بس میں delusions میں رہوں میں illusions میں رہوں کیونکہ جتنا music میں نے سنا میں پوری ذمہ داری اس سے کہہ سکتا ہوں کہ it's an illusion سبحان اللہ دنیا کی جو لذتیں ہیں اس کو میں ایسے interpret کرتا ہوں دنیا itself تو ظاہر ہے ہمیں نہیں کہنا چاہے کہ سارے یہ cursed place ہے obviously حدیث ہے although کہ everything in this world is a cursed except the zikr of Allah اس کو میں ایسے دیکھتا ہوں کہ if you're spending life according to Islam تو دنیا is a good place الحمدللہ حیاتن طیبہ بھی جس کو پرائے ہیں حیاتن طیبہ بالکل ایسے ہی ہے تو دیکھیں اگر تو میرے نزدیک تو یہ آپ کو depression اور regret اور pain کی طرف مزید لے جانے والی چیزیں ہیں آپ interestingly دیکھیں کہ قرآن میں اللہ نے کہا اللہ انہا اولیاء اللہ لا خوفون اللہ والا ہم یحزنون دو چیزیں اللہ نے mention کی کہ نہ ان پہ کوئی fear نہ ہی کوئی regret future کا خوف future کا خوف نہیں ہے regret of the past نہیں ہے آپ دیکھیں گانوں میں regret of the past ہی past regret ہی ہے regret ہی ہے اور future کی بھی ایسے ایسی خواہشات ہیں پوری نہیں ہونی کبھی تو دیکھیں یہ دونوں چیزیں trigger آپ کا music کر رہا ہے یہاں پہ میں lyrics کی بھی بات کروں گا دیکھیں lyrics coupled with the effect of musical instruments is like sorcery یا تو lyrics ہوتے نا تو چلے پاگل پن کا تھوڑا ڈر ہوتا کہ بندہ پاگل ہو جائے گا لیکن جب وہ tunes آتی ہیں جب وہ effects آتے ہیں ہوئے 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 پھر وہ کون کون سے آپ کے chords دل کے چھیڑتے ہیں پھر آپ کے subconscious کے کن چیزوں کو وہ ہلاتے ہیں جا کے ایسے تو اچھا خاصا بندہ پاگل نہیں ہو جاتا آپ دیکھیں کہ اگر ہم جیسا بندہ بھی ہم سے مراد ہے جو music نہیں سنتا اس کے کانوں میں کوئی ایسا گانا آ جائے نا جس میں کوئی تلخی کی بات ہو رہی ہے عشق مشوقی کی بات ہو رہی ہے ہارٹ بریک کی بات ہو رہی ہے تو سبحاناللہ ہمارا بھی شاید وہ past trigger ہو جائے اور ہمیں بھی افیکٹ کر جائے تو سوچیں ایک آشق ایک love struck بندہ وہ جو ان کو سن رہا ہے اس نے کیا اپنا ستیہ نا لوگ یہ بات کرتے ہیں اکثر لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ مجھے ریلیپس ہوتا یعنی میں پہلے اپنے آپ کو کسی چیز سے نکالتا ہوں تو I relapse to that thing again one of the major reasons is جو آپ نے بتائی ہے آپ کو music وہاں سے نکل نہیں دیتا آپ for example آپ کوئی break up ہو گیا یا آپ نے کو رشتہ چھوڑ دیا حرام relationship for the sake of Allah آپ میوزک سنتے ہیں آپ گانے سنتے ہیں Bollywood Bollywood وہ آپ کو دوبارہ یاد کراتے ہیں جب میں اس کے ساتھ ٹائم نفسیات بھی سمجھیں میں آپ کو اپنا ایک ذاتی واقعہ بتاتا ہوں مجھے دو سال پہلے بنج ایٹنگ کا بہت مسئلہ رہت تھا بنج ایٹنگ آپ کو پتہ ایک سائیکلوجیکل ڈسورڈر ہے اچھا میں الحمدللہ اس سے پچھلے سال اس سے نکلا لیکن میری لائف میں میرے والد صاحب کا انتقال ہوا آپ پتہ ہیں کہ آپ کی فیملی میں جب بھی کسی کی ڈیتھ ہو تو وہ ایک بہت لو فیز آتا ہے وہاں پہ آکے میرے نفس نے بھی پکڑا شیطان نے بھی پکڑ لیا میرا بہت زیادہ دل کیا اب آپ کو شوق ہوتا ہے تو آپ اپنی زندگی کے بہت ساری ایوینٹ کو ریلیٹ کرتے ہیں میز کے ساتھ مثلا فور اگزامپل آپ کی زندگی میں خوشی آئی بندہ ٹرپ پہ جا رہا ہے ایک پلیلسٹ بنائی بھی ہے کوئی غمی کا موقع آیا آپ نے غزلوں کی پلیلسٹ کہ آپ کو لو آگیا کوئی تو آپ اس کو سہارہ دینے کی کوشش کریں گے اپنی طرف سے وہ لو گانوں کو جو کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ مجھے وہ ہلپ کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کو ہلپ نہیں کر رہے وہ آپ کو مزید نیچے لے کے جا رہے ہوتا میرے ساتھ اس طرح ہوا یہ عبدالاللی میں جس طرح بات کی ہے میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھ ہم کھانا کھا رہے تھے آپ کو پتا ہے ریسٹورانٹ میں میوزک مغیرہ لگا ہوتا ہے اچھا عام طور پر اتنا کبھی نہ ہم نے غور کیا تو ایک ایسا گانہ پلے ہو گیا جو کہ میں اپنے دورے جاہلیت میں بہت زیادہ سنا کرتا تھا اچھا میرے ایک 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 میری وائف نے نوٹ کر لیا اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ چھوڑا تھا تب جو قرآن مجید کی تلاوت سنی تھی اس کو دوبارہ سن یعنی کہ بہت یہ چیز باور فرل ہوتی ہے میں اپنی آڈینس کو کہوں گا کہ آپ قرآن مجید کی مختلف طرز سے تلاوت ہوتی ہیں کچھ تلاوت اس طرح ہوتی جو کہ سلو پیسٹ ہوتی ہے ایون اگر آپ کو مطلب نہیں بھی سمجھ میں آ رہا اور اس کی دلیل ہے جیسے حدیث میں آیا کہ اس کا معنی صرف اللہ اور اس کے رسول کو پتا ہے لیکن عجر اس کا بھی ہے قرآن مجید کو غور سے سننے کے بارے میں قرآن خود کہتا لَعَلَّكُمْ اللہ تُرْحَمُون کہ اس وقت غور سے اگر سنا جائے تو رحمت ہوتی ہے تو میری سب جو بھی میوزک سن رہے ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم آپ کو یہ کہ رہے ہیں کہ ہم میوزک نہیں سنتے اس لئے ہم وی ایڈوکیٹ قرآن فور دس نہیں اپنے آپ کو ایک سا بینیفیٹ دیں